بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا پوائنٹ رفیو پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا جو مطلعہ ہے صاف نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کیوں ہو کیا رہا ہے ایک دن کوئی خبر آتی ہے اگلے دن اس سے بڑھ کے کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ بچھلی خبر کو بھولنا پڑ جاتا ہے آپ فچ ریپورٹ کو ہی لے لیجیے جس کے اندر کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ کسی کو یقین نہیں آرہا مثلا یہ کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ حکومت آئیت صرف اٹھارہ ماں چلے گی اس کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی آج میں نے سارا دن لوگوں کو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے دیکھا کہ حکومت ختم کیسے ہوگی اس کے نتیجے میں پھر ٹیکنوکریٹ کیسے آئیں گے کچھ لوگ ایسے تھے جو غیر جمہوری طریقے سے یا غیر جمہوری جو قوتیں ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ آ جائیں گی اور ایک ایسے وقت میں ایک ایسے محول میں جبکہ پاکستان کو پہلے ہی معاش محاصل پر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے بیرونی ادائیگیاں کیسے کرنی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ملک کے اندر مہنگائی ہے بیروسکاری ہے امن و امان اور سیکیورٹی کے حوالے سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح کی صورتحال کے اندر اس طرح کے ماحول کے اندر کچھ ایسی خبریں آنا جن سے ایک ماحول مزید جو ہے وہ خراب ہو تو یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اسی موضوع کے اوپر باتیت کے لیے اس وقت میں جوائن کیا ہے ڈاک احمد عاصف باجوہ صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہوں گے جن کا تعلق پاکستان مسلم ملکون سے ہے آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ سب سے پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر ایسن محمود صاحب کی طرف ایسن محمود صاحب مطلعہ بلکل صاف نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ خبریں آ کہاں سے رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا پھر ملک کو فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ کی ایکانومی بیٹھ جاتی ہے لوگ انویسٹ نہیں کرت ہیں سٹاک مارکیٹ اپنا بزنس بند کر دیتی ہے لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پھر معاشی اس نے کام ہے وہ بھی بالکل روٹ جاتا ہے تو اس طرح کے باہل کے اندر اس طرح کی خبریں سامنے آنا اگرچہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے کچھ یعنی جو رہنماؤں نے اس خبر کی بالکل تردید کی ہے کہ یہ جو فچ ریٹ ایٹنگ ایجنسی ہے اس کی جتی بھی معلومات ہیں ان کے اندر بلکل بھی سچا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ نہیں ڈاکٹر ایسنگ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلے محمد آصف باجوا صاحب کی طرف چلتے ہیں آصف باجوا صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے میں نے تمہید کے اندر کچھ موضوعات کچھ حالات پاکستان کے اس وقت جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ انہیں کس طرح سے ڈیفائے کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کا تعلق اس وقت کی جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا سر گزارش یہ ہے کہ فچ ایک ریٹنگ کرنے والا ادارہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو انہوں نے پاکستان کے مطلق اپنی رپورٹ پیش کی ہیں مجھے ان سے اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو کرنڈیز میں جو گورنمنٹ چل رہی ہے یہ بالکل مضبوط ہے اور اس میں کسی قسم کا ابحام نہیں ہے کہ یہ پانچ سال پورے نہیں کریں گے جو ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کا سیاست کا دو ہزار دو سے آپ شروع کر لیں دو ہزار دو سے لے کے آج تک یہ درست ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنے ٹینئور پورا نہیں کیا لیکن دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار اٹھارہ اور پھر دو ہزار تئیس تک تمام جو نیشن سامبلیز ہیں انہوں نے اپنے ٹینئور پورے کیا ہیں گورنمنٹ نے اپنے ٹینئور پورا کیا ہے لیکن پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے ٹینئور پورا نہیں کیا آصف صاحب خاجہ آصف نے ایک دو باتوں کی یعنی ایک طرح سے تصدیق کی مثلا انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سٹینڈ سٹیل ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ان کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے وہ خود بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو سٹیل میٹ سیچوشن ہے پالٹیکس کے اندر میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں تو آپ نے مکمل طور پر اس ریپورٹ کو ریجک کیا ہے مگر آپ کے جو سینئر پارلیمنٹیرین ہے وہ تو اس کے اندر جو کچھ حقائق ہے ان کو تسلیم کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ بات دیکھیں انسٹیبلیٹی تو اس وقت موجود ہے میں نے جو بات کی ساتھ میں نے اس کو لاجک کے ساتھ پیش کیا میں نے پاکستان دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار تئیس تک میں نے ویڈ ایویڈنس آپ کے ساتھ بات کی ہے میں نے کوئی غبانی اور ہوائی بات نہیں کی خاجہ صاحب نے جو بات کی ان سے میں اتفاق کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے پاکستان میں پولٹیکلی سٹیبل نہیں ہے ہم ہمارے ہمارے آج کے دور میں ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں لیکن اس میں میں یہ ارض کروں سر کہ یہ جو آج کا دور ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جب دو دار تیرہ میں ہماری گومنٹ تھی اس کے بعد جب پی ٹی اے کے گومنٹ تھی اٹھارہ میں آپ ان کو دیکھ لیں اس سے پہلے آپ دو دار تیرہ سے پہلے دو دار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹیز کی گومنٹ تھی آپ ان کو دیکھ لیں جب پہلے پاکستان مسلمی قنون بھی ان کے ساتھ کولیجن گومنٹ تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تمام وزارتوں سے اور اپوزیشن کا کردار دا کیا لیکن پھر ان کو اپوزیشن فرنڈلی بھی کہا گیا لیکن اس وقت بھی میاں نواشی صاحب کو کہتے رہے کہ آپ ریزائن کر دیں آصف صاحب یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کیسے ہے آپ کی حکومت تو ابھی وجود میں آئی ہے ابھی جو ہے وہ وزارتیں ملی ہیں ابھی آپ لوگ نے بجٹ پاس کیا ہے تو ایک بالکل نوزائدہ حکومت ہے تو جس کے سامنے ابھی پورے پانچ سال پڑے ہوئے ہیں آپ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جبکہ پھر آپ نے اگلے جملے کے اندر بتایا کہ اس طرح کے حالات تو پاکستان کے اندر عموماً رہے ہیں میں دیکھیں پہلے میں نے ریفنس دیا خاجہ صاحب کی بات کا کہ انہیں آپ نے کوٹ کیا میں نے ان سے اتفاق کیا کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اب دیکھیں اب میں ارز کر دوں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اسی دن سے جو لوگ گورنمنٹ نہیں بنا سکے جن کو کچھ لوگ نے مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی آٹھ فیبروری کے الیکشن کے بعد اگری تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ایک کوالیشن گورنمنٹ بنائیں لیکن پی ٹی آئی کے بانی چیرمن نے کہا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم ان تینوں کے ساتھ ہاتھ ملنے کو تیار نہیں ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کی روایات کیا ہے ٹریک ریکارڈ کیا ہے اور جب بھی کبھی کوئی پولٹیکلی سٹیبلیٹی کی یا انسٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو بانی چیرمن کہتے ہیں میں تو جی وہاں پہ رہا ہوں میں انگلینڈ میں رہا ہوں مجھ سے زیادہ انگلینڈ کو کوئی نہیں جانتا پھر وہ بات کرتے ہیں یوکے کی گورنمنٹ کی اور یوکے میں ان کے سیسی علاق تھی کہ یہ کام ہوا انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا یہ بات ہوئی اس میں وہ ریزائن کر گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بھی انگلینڈ پولٹیکل ورکر کہ ہمیں پاکستان کے علاق کی بات کرنے چاہیے ہمیں پاکستان کے عوام کے مزاج کی بات کرنے چاہیے بلکل صحیح ڈاکٹر ایسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر ایسن صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ فچ ریپورٹ کے اندر جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور پھر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے چاند دن پہلے مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت یعنی پریشانی کا شکار ہے آنے والے دن اس کے لیے بڑے مشکل کے ہو سکتے ہیں دیکھیں سر نہ صرف حکومت اس وقت پریشانی کا شکار ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اصل حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پورا پاکستان مشکل رشکار ہو چکا ہے اس وقت پاکستان جو ہے ایک بڑی چیلنجنگ سکیج پر ہے اس وقت دنیا کے جو کسی اور سمت میں جا رہے ہیں اور پاکستان کسی اور سمت میں جا رہے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے عام آدمی اس طرح پلٹر آگاہ نہیں ہے دانشور جو ہیں وہ ان کی زبانیں شاید سل گئی ہیں اور اس وقت جو ہمارے کالن نبی سہادرہ جو کے بڑے موثر جو بڑے بڑے روزنامہ ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکدے میں مصروف ہیں وہ یہ بتا نہیں رہے کہ بجلی کا حالات کیا چل رہے ہیں وہ یہ بتا نہیں رہی کہ گیس اب سپلائی کرنے سے کاثر ہو چکے ہیں وہ یہ بتا نہیں رہے کہ آئندہ دس سال بعد پینے کے لیے پانی نہیں پاکستان کے پاس ہوگا وہ یہ بتا نہیں پا رہے کہ لوگ اپنے گردے اپنے کپڑے اپنے مکان گھر بیج کر بھی یہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکیں گے رہ گئے سپریم کورٹ کی بات تو یہ تو دیکھیں کہ یہ تو دیر نگری چوپٹ راج والی بات ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے بڑی عدالت اب ہم کہاں سے لائیں پاکستان کہاں سے اس سے بڑی عدالت لے کے آئے گا کیا علم یہ ہے کہ عدالت میں جانا ہے اس کے بعد پاکستان کی یہ ایک عدالت عزمہ ہے اس سے بڑی کوئی عدالت پاکستان میں موجود نہیں ہے پاکستانی اس فیلہ وقت کسی بڑی عدالت میں اعتماد کر نہیں سکتے ان کے اعتماد کو شیک کیا جا رہا ہے ان کے اعتماد کو ٹھیس بہنچائی جا رہی ہے یہ سیاسی کھیل یہ ایک انتشار کی پالٹکس یہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے ایک بات یاد رکھ لیں اگر پاکستان کمزور ہوتا ہے تو ان کا وجود بھی کئی دیکھنے کو ملے گا نہیں بلکل صحیح آصف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ یہ جو چند دن پہلے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے آپ کی پارٹی اور اس کی جو کولیشن جمعاتیں ہیں وہ ریویو پٹیشن میں چلے گئے ہیں کن گراؤنڈ سکوپر آپ ریلیف چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بینٹس ہے وہ اپنے فیصلے کو ریوزٹ کریں ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں مثال کے طور پہ ان لوگوں کو جو الیکٹ ہوئے ہیں سپیشل سیٹوں پہ اور نان مزلم سیٹوں پہ ان کی بابت ان کو ووٹ دیئے ایم پی اید نے بھی ایم اید نے بھی جو سینیٹر منتخب ہوئے اور اس کے بعد جو فہرشتیں دی گئی تھی ان کو جو متناسب نمائندگی کا ایک سسٹم ہے جو ایک سپیشل سپیشف طریقہ کار ہے اس کے تحت وہ وہ لوگ الیکٹ ہوئے اور انہوں نے اوتھ لیا متعلقہ اداروں میں بطور سینیٹر بھی اور بطور پنجاب اسمبلی میں تمام اسمبلیوں میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں اور ان میں سے کچھ لوگ وزراء بھی جو ہے وہ ان کو بنایا گیا ان لوگوں کو جو میمبر بن گئے تھے ان کو آنریبل سپریم پورٹ نے سنا ہی نہیں ان کو ایسے ہوتا کے نیچے پینک دیا گیا نمبر ون نمبر ٹو بڑی امپارٹنڈ میں بات کر رہا ہوں سار بڑی امپارٹنڈ بات جی پلیز امپارٹنڈ یہ ہے کہ اس بینچ نے جس نے کہا آٹھ اور پانچ کی نسبت سے انہوں نے جو پاس کیا ان کے پاس تین دفعہ پی ٹی آئی کے الیکشن کی بابت ان کی اپلیکشنز آئیں اور انہوں نے پوری ایویڈرس جو ہے وہ دی لیکن اسی انریبل سپریم کورڈ نے تینوں دفعہ ان کی اپلیکشن کو جو ای سی پی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ کی تھی کہ ہم آپ کے جو الیکشن ہیں ان کو نہیں مانتے تو سپریم کورڈ نے بھی ان کے الیکشنز کو نہیں مانا اور ان کو جماعت تسلیم نہیں کیا ان کو بلے کا نشان دینا جو فیصلہ تھا ای سی پی کا اس کے اوپر اس کو انڈورز کیا اور اس کے اوپر ایسے ٹھپا لگا دیا کہ ای سی پی نے جو کیا وہ درست کیا اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کے اگینسٹ اب انہوں نے جس کا جس کا جو انہوں نے سیکھ نہیں کیا جو انہوں جو وہ جو اپلیکنٹ نہیں تھی پی ٹی آئی وہ ریلیف مانگی نہیں رہے تھے ریلیف تو مانگنے گئی تھی سنی اتحاد کونسل لیکن بعد میں جوائن تو کر لیا تھا وہ فریق تو بن گئے تھے درخواست دے دی تھی انہوں نے کہ جی ہم اس کیس کے اندر فریق بننا چاہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیرمین ہی ہمسیلف واد ناٹ دی کینیڈیٹ آف سنی اتحاد کونسل ہی واد دی کینیڈیٹ آف پاکستان طریقہ انصاف آپ کی بات کا میں یہ جواب دوں گا جو آپ نے فرمایا کہ وہ پارٹی بن کے تھے دیکھیں سار پارٹی بننا اور چیز ہے اور کوئی ریلیف سیکھ کرنا اپنی ارضی لکھ کے ڈالنا کہ مجھے یہ یہ آپ سے میرے اوپر یہ آپ مجھے یہ میرا رائٹ بنتا ہے مجھے آپ یہ دیں یہ تو انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا یہ تو انہوں نے مانگا ہی نہیں ان کو پتا تھا کہ اسی سپریم کورڈ نے ہمیں بطور پارٹی ایکسیپٹ نہیں کیا ہمارے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہمیں کون کا ریلیف ملے گا لکھ میں بڑے عدب سے میں بھی قانون کا ایک ادنا سا تعلقیم میں یہ ارض کروں گا with due پالو جی with due respect کہ ایک سو پچاس مقلق ہیں یہاں پر پاکستان کی طرز کی عدالتی یا جوڈیشری کا نظام یا جوڈیشل سسٹم ہے اور پاکستان کا اس میں سے ایک سو چھتیس ہوا نمبر ہے نمبر ون نمبر ٹو اور پروٹوکول اور سیلریز اور دیگر بینیفٹس ٹاپ ٹو پہ ہمارے جو جگہ وہ لے رہے ہیں امریکہ سے بھی زیادہ ماری اتنہ ہیں بالکل سی بالکل سی ڈاکٹر آیسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہے دو سوال میرے آپ سے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی پیٹیشن کا ہوگا کیا ویسے ایک ادارہ جس نے پہلے ہی ایک پیٹیشن کو ریجکٹ کر دیا ہے ظاہر ہے اس کی جو بھی بنیاد تھی یعنی اب وہی کوٹ جو ہے یا اس کے کچھ ممبران جو ہے یا اس کے کچھ ججز ہیں اسی پیٹیشن کو پھر سے سنیں گے تو یہ کیسا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی ہماری جو سپریم کوٹ ہے جسے ہم ایپ ایکس کوٹ بھی کہتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی اس وقت کیسز ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ سارے سیاسی ہیں صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی پولٹیکل کیسز ہیں ان پر ڈسکشن ہوتی ہے لیڈز لگتی ہیں ہیڈ لائنز چلتی ہیں تو پھر یعنی ایک اور بھی چیز ہے کہ اس وقت بیس لاکھ سے زیادہ پاکستان کی ایپکس اور لوڈ جڈوشری کے اندر مختلف کیسز ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں تو وہ ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں جاری سارا دن جو ہے وہ پولٹیکل کیسز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں دیکھیں آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں بات اتنی ہے اس وقت کہ اگر ہم نے جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو سنجیدہ نہیں لینا اگر ہم نے یہی بات بار بار کہنی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلہ کو نہیں مانیں گے اور ریویو میں جائیں گے دیکھیں ریویو میں جانا ایک الگ چیز ہے اس کو پورے ایک زابطہ کے ساتھ جانا ہوگا لیکن اس کا عمل درامت اس کے دران رک نہیں جاتا اور وہ رکنا بھی نہیں چاہیے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سر چھوٹی سی میرا ایک ایک اکاؤنٹ ہے اور میں نے اپنے چیک پر جو دسخت ہیں وہ غلط کر دی ہیں یہاں وہ صحیح نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ میں اماؤنٹ پڑی بھی ہے وہ ضائع ہو جائے گی اسی طرح ایک پارٹی ہے اس نے ساروں کو پتا ہے پوری قرآن ارز کے لوگوں کو میڈیا کو پتا ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے انتخابات لڑے اور ان کا ووٹ بینک جو ہے موجود تھا اور ان کے ووٹ بینک کی یہ جو ایک اضافی نشستے ہوتی ہیں مخصوص نشستے جنہیں کہا جاتا ہے یہ اسی ووٹ بینک کے تناسب سے ملتی ہیں تو ووٹ بینک پی ٹی آئی کا تھا اب ان کو اگر مل گیا ہے تو اس میں آپ ٹیکنیکلی اس کو ناک آؤٹ کر دیں بات وہیں کھڑی ہے کہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا تو وہ نمائند کی جو ہے وہ خصوص نشستے پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے اگر یہ فیصلہ کر دی ہے تو یہ تو ایک 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 کلی بھی دیکھیں پولٹیکلی بھی دیکھیں ہاں صرف دھوکہ دینے کے نیے سے دیکھیں تو شاید اس میں آپ چین چانچ چرون نکال لیں لیکن حقیقی معنی میں یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی نشستے ہیں اور یہ کسی صورت بھی کسی اور کو لوٹ نہیں لے دی چاہیے میں اس کو دینا تو سمجھ کریں لوٹ نہ سمجھ آسف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں کا ریوو پیٹیشن میں گئے ہیں اگر پھر بھی فیصلہ آپ لوگوں کے حق پہ نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا پھر تو آپ لوگوں کو اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا دیکھیں صاحب میں آپ کو یہ بات ارد کر دوں کہ اس میں تو میں بھی نہیں آئی طرح میں بینگ سٹوڈنٹ آف لا اور بینگ پولٹیکل ورکر آف پی ایم ایل این یئرز کروں گا کہ ہم تو پابند ہیں جو دیکھیں ہم ہر صورت جو آنریبل سپریم کورٹ کہے گی اس کا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی اور یہ جو بات ہے نا کہ ریویو کے پیٹیشن کے اوپر کیوں گئے ہیں یا یہ وہ اور وہ دیکھیں یہ تو ہمارا لیگل رائٹ ہے اگر لیگل رائٹ ہمارا ہم سیکھ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نکتہ ہے جس کی بابند ہمیں ریلیف مل سکتا ہے جو عدالت کو اس سے پہلے بتایا نہیں جا سکا کیونکہ ہم تو وہاں پہ پارٹی تھے نہیں پاکستان اسلام لیگل تو وہاں پارٹی نہیں تھی اب ہم وہاں پہ جانے ہیں اور ہم وہ نقاط آنریبل سپریم کورٹ کو واضح کریں گے کہ یہ یہ نکتہ ہے آپ اس کو بھی دیرے گھوڑ لیں اگر وہ پرٹیشن ہماری پھر ریجیکٹ ہوتی ہے یا میرے لیگل نہیں مرتا تو ہم پابند ہیں ای سی پی پابند ہیں ہم بین گورنمنٹ پارٹی پابند ہیں کہ اس کو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں گے مارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور یہی ہم یہ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ جو بھی آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا صحیح ڈاکٹر ایسن صاحب منڈے کو پریس کانفرنس کی گئی کہ پی ٹی آئے کو بین کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر مختلف جو وزارات ہیں مختلف جو میمبرز پارٹی کے ان کی طرف سے مختلف بیانات آنا شروع ہو گئے کسی نے کہا کہ جی اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس آگنار صاحب نے بھی بالکل ایک الگ طرح سے بات کی اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ نون لیگ نے اس حوالے سے اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت بھی نہیں کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یعنی ایک ہومورک کی کمی نظر آتی ہے کوہرنس نہیں ہے سب کو جس طرح سے کنسینسز کے ساتھ سب سے یعنی بات چیت کے ذریعے معاملات کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے اس چیز کا بھی ہم فقدان دیکھ رہے ہیں موجود حکومت کے اندر اگرچہ اس سے آئے ہوگا ابھی چار پانچ ماہ ہوئے ہیں دیکھیں سر یہ سیاسی بکلاہٹن کی خطہ بھی نہیں ہو پا رہی یہ بجٹ سے نکلیں ہیں تو بجٹ کی منظور میں پس گئے بجٹ کی منظور سے نکلیں ہیں تو مخصوص نشستوں میں پس گئے ہیں یہ اور اس سے آگے نکلیں گے تو یہ عوام کے ایک جب میں غفیر ہے پبلک کی ایک اکثریت ہے جو یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو فالتو ٹیکسز لگے ہیں جو اضافی ٹیکسز لگے ہیں جو یہ ایک سسلہ سوی گیس بجلی پانی اور ادھر ٹیکسز کا اس میں شامل کر گیا ادھر ٹیکسز لگا دی گئے ہیں لوگوں نے برداشت نہیں کرنے نہیں کیے اور ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز نے اڑتال کی اب یہ اڑتال کی جام کی اڑتال کی پچیس جڑائی کی کال آگئی بھی ہے اس کے بعد یہ سیمنٹوالو کی کال ہے اس طرح ہی سارے سیگمنٹس آف لائف اور آج جو ہے فیڈریشن اور پاکستان چیمبرز آف کومنٹس انڈسٹری جی کسی صورت بھی جو ہے نا یہ بجلی ہماری سنت پرداشت نہیں کرتی کفتہ میں کلیس ہو جائیں گی کیونکہ خطہ میں نہیں اس طرح سب سے زیادہ دنیا میں اس طرح سب سے زیادہ بجلی کے جو ہے ننخ بن چکی ہیں اگر بھارت میں ایک چیز کا بل پر سار پہ ہے تو ہمارے ہاں تین سار پہ ہے تو یہ بہت بڑی ہے کہ جیب و غریب صورتیال بن گئی ہے جس کا اس حکومت کو سامنا ہے حکومت اس وقت عوام کی جانے سے بھی بپلاہٹ کا شکار ہے اور دوسری جانے سوشل میڈیا سے پریشان ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میں تو کانوں کو آتھ لگاتا ہوں اگر کسی اس قیمت پر حکومت مل رہی ہے چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی 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 ہو تو اس کو اپنی عزت کی گوانے کی صورت میں یہ حکومت حاصل نہیں کرنے چاہیے دنیا میں دیکھیں جو ملک اسائی کفار یہودیوں کے ہیں وہ ایک ذرا کی بات ہوتی ہے آصف صاحب یہ کوئی سلسلہ کہیں پہ تھمے گا صحیح آپ بھی جانتے ہیں آپ اس ملک شہری ہیں آپ باخبر ہیں باخبر عادی ہے ہر ہفتے بجلی کے جو ٹیرف ہے ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو یہ سلسلہ کہاں جا گے تھمے گا مطلب ہم کتنی شرائط مانتے چلے جائیں گے آئی ایم ایف کی اور اس کے نتیجے میں پھر ملک کے اندر مہنگائی دربہنگائی اور عام آدمی کے لئے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کی اتنی انکم نہیں ہے جتنے اس کے بل آنے شروع ہو گئے دیکھیں شکس صاحب آپ کی بات بلکل درست ہے بجلی کے ریشیو ہیں وہ عام آدمی کے پہنچے دور ہیں جو چھوٹا دکاندار ہے جو چھوٹا کارنادار ہے جو چھوٹا یوزر ہے اس کے لئے بھی بے شمار مسائل ہیں اس کے بعد جو بڑا یوزر ہے اس کا جو بلک یوزر ہے لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لئے بھی یہ ناقابلے برداشت ہے مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا بھی تھا کہ دو سو یونٹ جو اس سے نیچے جتنے بھی بجلی کے لوگ یونٹ کنزوم کریں گے میں ان کو فری بجلی دوں گی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے میمز بن رہی ہیں دیکھیں اس کی بابت جو ہماری سی ایم ہے انہوں نے ایک اپنا بادے پلان دے دیا ہے اور پلان تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم انشاءاللہ چودہ اغسط کو اسی سال دودہ چوبیس کو جو لوگ دو سو یونٹ والے ہیں ان کو فری دینے جا رہے ہیں سولر سسٹم تو یہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیز دینا تھا اگر ہم لوگوں کو بجلی فری نہیں دے سکتے تو ہم ان کو ایسے انسٹومنٹ دینے جا رہے ہیں کہ ان کو بجلی فری مل جائے وہ بل نہیں پیہ کریں گے اور دو سو یونٹ تک فوری طور پر بدریہ بینک آف پنجاب اور دوسرے بینکوں کے ہم ان کو دینے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ اپلیکیشن دیں اور دو سو یونٹ تک ہیں ان کو سو فیسل فری دیا جائے گا اور اس کے بعد جو اس سے اوپر والے ہیں ان کو ٹونٹی فائی پیسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شیئر کرے گی اور باقی بلکل پیار سود کے ایک ساتھ میں ان کو وہ دیا جائے گا تو یہ ایک ہی بات ہے کہ جو بات ان نے کی تھی اس کو ہم انشاءاللہ پورا کرنے جا رہے ہیں دوسری بات یہ میں آپ سے اتفاق کرنا ہوں لیکن اس کے اوپر آج جو 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 نئی ڈیولیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر اس بات کا بے شمار پرشر ہے کہ جو ڈیسکوز ہیں جو انرجی سپلائی کمپنیز ہیں اور اس کے علاوہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ جو کنٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں یا جو ان کے ساتھ ایم ایو سائن ہوئے ہیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو بڑی اچھی ڈیولپنٹ ہے اگر آئی پی پیز کنٹریکٹس کے ساتھ جتنے بھی کنٹریکٹس ان کو ریوزٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس حوالے سے بڑی بیچینی ہے ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو آئی پی پیز کے کنٹریکٹ ہیں ان کو وزٹ کیا جائے تو یہ اچھی خبر ہے بارکہ ریوزٹ کیا جائے گا انشاءاللہ اور ہمارے جو ویس لگاری صاحب ہیں ہمارے پار کے جو منیسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہیں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے چونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو وہ لوگ عالمی دالتے ان صاحب میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی رپوڈیشن بھی خراب ہو سکتے ہیں اور جو فارن سے انویسٹمنٹ آئے گی اس کے اوپر بھی مسائل کھڑے ہوں گے بلکل سی آصف صاحب اور ڈاکٹر ایسن امو صاحب ہمارے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفہ سے جب واپس آئیں گے تو پھر انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے جی ویلکم بیک ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلم لگ نون کے کچھ راہنماؤں نے صدرہ سے فلی زرداری سے ملاقات کی ہے اور اس کا جو ممکنہ ایجنڈا سب کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو ریویو پٹیشن ہے اس حوالے سے بات کی گی پھر پی ٹی آئے کو بین کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا اور پھر آنے والے جو حالات ہیں اس کے اندر کس طرح سے کوئی سٹیٹیجی بنای جائے اس حوالے سے بات چیت ہوئی اور اسی کے اوپر ٹیک لیتی ہے ہم آصف باجوا صاحب کا جن کا تعلق پاکستان مسلم لگ نون سے ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ایجنڈا کیا تھا اور اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی اور اس پھر بات چیت کے نتیجے میں آگے روڈ میں اب کیا ہوگا آصف باجوا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے مسلم لگ نون کے رانماؤں اور صدر آصف علی ذرداری کے درمیان بیسکلی اس کا ایجنڈا کیا تھا اور کن امور پر آصف علی ذرداری صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ہے دیکھئے جس طریقے سے آپ نے ساجہ آصف صاحب کا نام پورٹ کیا تو اسی طریقے سے میں آپ کو یہ ارسکلوں کے ساجہ آصف صاحب کی کٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نے مجلت میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ان کو بیان کرنے کے لیے لیکن ہمیں اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں پہلے بات چیت کرنی چاہیے تھی تو فوری طور پہ اسی یہی جنڈا تھا کہ جو ہم ریویو پٹیشن میں گئے ہیں اس کے بعد اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بیان کرنے کے متعلق جو ہمارے پاس میٹیریل ہے جو ہمارے پاس کیا وہ ہم امیل کر سکتے ہیں ان کی کیا اس کی بابت ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری بات فیچ کے مطلق بھی تھی وہ چکے اس وقت پریزیڈنٹ ہے فیچ کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ ڈیٹھ سال تک گورنمنٹ چلے گی اور اس کے بعد ٹیکنو کریٹس آئیں گے تو اتحادی جماعتوں کے ساتھ یہ مشاورت کرنا ضروری تھا اور ضروری ہے ہم ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس میں جو پہلی سکیٹمنٹ آئی تو اس میں ہم نے اجلت کا مزارہ کیا لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا اس کی بابت کہ اگر بین کیا جائے گا تو کیا ہم نے اس کی متعلق و مومنٹ نہیں شروع کی مومنٹ جب شروع ہوگی ڈاکٹر ایسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ابھی اپیسوڈز ہمارے سامنے آئی ہیں واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے ویل پریپیرڈ نہیں ہے جس طرح سے آصف صاحب نے ابھی تسلیم کیا ہے کہ ہم نے تھوڑا اجلت کے اندر یہ اناؤنس کر دیا تو کچھ آوازیں اس طرح کے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو مخصوص نشیستوں کا کیس تھا اس کے اندر بھی نون لیگ نے اس طرح سے اپنا موقف بیان نہیں کیا اپنے آپ کو پریپیر نہیں کیا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے تھا تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت جب تک پریپیرڈ نہیں ہے اور اس سے یعنی انپریپیرڈ آ کے پبلک کے سامنے جو بھی اپنا نیرٹیو رکھتی ہے تو پھر اسے تو موں کی کھانی بڑھتی ہے جب بلکل آپ یہ درست فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے یہ ابھی پرانے دور میں زندہ ہیں یہ اس کو ایڈینٹی فائی نہیں کر پا رہے کہ اس وقت دور بدل چکا ہے لوگ جو ہیں ان کو شعور مل چکا ہے لوگ اب یہ بے انتہا قسم کے پروٹوکول والی جو حکومتیں ہیں جو اشرافیہ ہے جو ایک طبقاتی خلا ہے لوگ اب اس سے تند آ چکے ہیں لوگ روزگار چاہتے ہیں ایک پیس فل پاکستان چاہتے ہیں ایک پاکستان چاہتے ہیں جس کی راہ میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طبقہ اشرافیہ حائل ہے اور یہ لوگ جو ہیں نا اس وقت یہ بڑا this is very unfortunate sir کہ یہ سارا طبقہ اشرافیہ ہے ان کی جیتنے سٹیکھ رہے ہیں وہ بیرونے ممالک ہیں ان کے اپنے بچے تو ان کی فیمبلی سازی تو وہ امیگریشن لے چکے ہیں نیشنیلٹیز کوئی کینیڈا کی کوئی یوٹے کی کوئی آسٹریلیا کی کوئی یوٹے سے کی وہ لے چکے ہیں اور آپ this is very unfortunate آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جیتنے بھی چیف صاحبان ہیں خواہ و چیف آرمی سٹاف ہیں چیف جت سریز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں وہ اس ملک میں رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں جن کو دنیا کی تحاصل زیادہ پروٹوکول اس ملک نے دیا وہ آج تک ان کو پینشنز دے رہے ہیں وہ باہر چل گئے ہیں اب جب یہ صورتحال ایک نئی بن چکی ہے تو یہ میں آپ کی بات ایک درست تسلیم کرتا ہوں کہ ان کی بالکل تیاری نہیں اس نیر سے نمٹنے کی یہ کبھی ریویل پوٹیشن میں کبھی کہہ رہے ہیں ہم نے مشورہ نہیں کیا تھا اپنے تحادیوں سے وغیر نہ آپ مجھے بتائیں اس طرح کی جو تحفلانہ ایک بات ہے کہ پیٹر آئے جیسی ہے ایک جماعت جس کے بعد پاکستان کا تب سے زیادہ منڈیٹ ہے وہ کیسے اس پر محل لگایا جاؤتا ہے بلکل سی آصف صاحب اس طرح کا تاثر بھی موجود ہے کہ سپیم کورٹ کا مخصوص نشیستوں کے حوالے تھے جو فیصلہ آیا تھا کچھ ادارے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے تو ایک اداروں کے درمیان جو محاضر آئی یا تصادم یا ایک سوفٹ آپ کہہ لی جیگر چھوٹی سی فائٹ یا ایک ناخوش گواری کیا وہ وہ تاثر بھی موجود ہے یا بس ٹھیک ایک فیصلہ آ گیا اور کسی کو پسند آیا کسی کو نہیں آیا میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ذہن میں کسی دارے کی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کرٹیسزم ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کو اور چاروں سبائج الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے تو میں اس کی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کیا دکھیں جو چیف جو ایسی پی ہے الیکشن کمیشنر پاکستان ہے اس کا پروٹوکول کام از کام ہائی کورٹ کے جج کے مطابق ہے تو کیا کوئی ایسی مثال ہے یا کوئی کانسٹیٹوشن میں ایسی شیخ ہے کہ اگر کوئی سیول جج کوئی ایسا فیصلہ دے جس کے خلاف اپیلیٹ کورٹ ای مین ٹو سیشن کورٹ وہ اس کے خلاف تو آنریبل ہائی کورٹ کے جج اس کے خلاف فیصلہ کریں تو ان کو بھی رضائن کر دینا چاہیے یا آئی کورٹ کے جج کے خلاف سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے تو رضائن کر جانا چاہیے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ بالکل پراپوگنڈا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو دیکھیں اگر ہم ریویو پوٹکشن میں گئے ہیں تو وہ ہمارا کانونی رائیڈ ہے ہم نے کوئی سپیچل چیز نہیں کی ہم نے کوئی ایکسٹر آرنری بات نہیں کی ہم نے کوئی غیر آئینی یا غیر کانونی قدم نہیں اٹھایا نمبر وان نمبر رون جب بھی کسی بھی شخص کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے آپ کے سامنے ریکارڈ ہے کہ جب بھی کبھی پی ٹی کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے عدالتوں کا وہ شرک کیا کہ آپ افترال اللہ پڑھے گے اور جب بھی دوسرے کے خلاف آئے گا آپ کے خلاف آئے گا تو آپ بھی بات کریں گے اور اپیلیٹ کورٹ میں جائیں گے یہ فنڈامیٹل رائٹس ہیں یہ کانسٹیٹوشنل رائٹس بلکل صحیح ڈاکٹر ایسر صاحب یہ خاج عاصف صاحب کے ایک بیان بڑا دلچسپ تھا انہوں نے کہا کہ جی الیکشن دو ہزار چوبیس کے سلسلے میں ہمیں جو سپیس ملی ہے ہم اس کے ایک ایک انچ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے تو اس سے آپ اسے کس طرح سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کس کی طرف ان کا یہ اشارہ ہے وہ کیا کیا کریں گے کیا کیا کر سکتے ہیں جی بلکل دیکھیں صاحب وہ تو خواج عاصف صاحب تو واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اب تک وہ چاہے غلط تھا یا صحیح تھا وہ اس کا دفاع کریں گے اور وہ یہ واضح طور پر ان کی باتوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہر حد جو ہے نا اس کو پار کر جائیں گے چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے جس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی طرح کا بیان ہے جو اس سے پہلے رانہ سناؤلہ اور دیگر لوگ جو ہے نا وہ دے چکی ہیں کہ اگر امران کو رلیف ملتا ہے اور وہ باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اندر چلے جائیں گے اور وہ ہم پاس جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دینے کی ایک طرف ان کا اشارہ ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کی اگر کوئی پولیٹیکل لائف ہے تو اسی صورت میں ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن کو دبا نہ دے صرف بلکہ تقریبا صفحہ ہستی سے مٹا دیں ڈاکٹر ایسن صاحب یہ اگر اگر اس طرح سے مطلب میری یہ خواہش تو نہیں ہے میں ایسی بات کرتا بھی نہیں ہوں یہ جو فچ ریپورٹ اور پھر پندرہ ماہ یعنی ڈیڑھ سال یا اٹھارہ ماہ تو یعنی جو پی ایم ای لین ہے اس کے پاس پہلے ہی ایک نیرٹیو ہے کہ جو پی ٹی آئی تھی اس نے سی پیک کے اوپر کام نہیں کیا اور ہمیں بھی کرنے نہیں دیا اس کو ڈی ریل کیا اور یعنی دوہزار تیرہ چودہ کے اندر چین کے صدر پاکستان آنا چاہ رہے تھے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ کانٹریکٹ سائن کرنے تھے تو اس حوالے سے ان کا دورہ بھی منسوخ ہوا وہ لیٹ ہوئے تو اب پھر سی پیک فیس ٹو کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور بہت سارے یعنی پروجیکٹس اس کے تحت اب مکمل ہوں گے تو اگر یہ حکومت نہیں رہتی ہے خدا رخاصتہ تو پھر ان کے پاس تو ایک اور نیرٹیو آ جائے گیا کہ جی دیکھیں یہ تو ہمیں بالکل بھی کام نہیں کرنے دے رہے آپ سی پیک فیس بان کے اوپر عمل نہیں کرنے دیا سی پیک فیس ٹو کے اوپر عمل نہیں کرنے دیا تو یہ تو ان کی اس بات کے اندر تو بیسے وزن ہوگا کیونکہ اتنے مہینوں کے اندر یا اتنے کم وقت کے اندر آپ کس طرح سے کوئی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں یا اسے مکمل کر سکتے ہیں دیکھیں سر یہ بات تو بالکل ایک بے سروپہ ہی ہے اس وقت جو ہے نا اس وقت ملک میں ایک غلط بات پہ لائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا سی پیک و خدا نا خاصتہ کچھ ہو جائے گا سی پیک کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے جو پہلے بھی سی پیک تھا وہ کوئی میاں نواز شریف زرداری صاحب یا عمران خان کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ تھا پاکستان جہاں تھا وہیں پر ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ یہ اس طرح کی بے سروپہ باتیں نہیں ہوتی ہیں دوسرا یہ ماں کو ایک بڑی ایک زمانت سے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک بڑی کرنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو ہے نا اس وقت جو پاکستان کے پترین دشمن بھی لوگ ہیں نا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار اور ایک انصاف پسند شخص ہے اور جو ہماری موجودہ کی عادت ہے اس پر تو بروسہ کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو اس طرح کی بے سروپہ باتیں پھیلا کر اور اس طرح کی یہ چیزیں چھٹکلے چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بے کوپنوالنگ بنا لیں گے ایسا نہیں ہوگا سر لوگ جو ہیں بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں ابھی بھی بہت سارے انکر جو ہیں وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک ایسے بڑے لیڈر کے طور پر اوبر آئے بالکل صحیح آصف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آصف صاحب آپ سے آخری سوال ہے اس کے بعد پھر پروگر آپ ختم ہوگا کیونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے اگر ریویو پٹیشن کا فیصلہ وہی آتا ہے جو پہلے آیا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا سے آپ کی توجہ ہے عوام کی توجہ ڈائیورٹ کرنا تھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہ کوئی ایسی بات ہے ہم دو فیکٹس کی بات کرتے ہیں پہلے یہ میں بات کروں گا کہ جو الیکشن میں سوری سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم کرنے کے پابند ہوں گے اور جو ان کو کرنے کا آرڈر ہوگا وہ ای سی پی کرے گا اور ای سی پی پابند ہوگا اور گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ جو بھی فیصلہ آنے بل سپریم کورٹ ہم اس کو اپلائی کریں گے دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ اگر سیٹوں کے مطلق جو فیصلہ ہوگا یا اکانومی کے مطلق یا اس طرح سے بھی پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے کس کے جی پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے بین کے مطلق یہ ہے کہ میں آپ کو ارز کروں کہ آرٹیکل سکس کیا ہے آرٹیکل سکس بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ جب آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں گے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو ارز کروں جی پلیز جلدی پرائن میسٹر نے یہ حلف دیا تھا کہ میں اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ملک کے مفادات کا کون مقدم رکھوں گا اور ان کا ان کا خیال کروں گا لیکن جب ان کی گورنمنٹ گئی جب وہ جانے والے تھے جب ان کو پتا چلا کہ ان کے خلاف ووٹ فر نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو ہو رہا ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو انہوں نے ایم او یو سائن کیے تھا یہ ایم اف کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ بیس رپے پار لٹل پیٹرل کی قیمت بڑھائیں گے انہوں نے جی بالکل صحیح آصف باجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہو چاہتا ہے ڈاکٹر ایسن صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ تھا آپ کا پوائنٹ او فو یہ تھا ہمارا پوائنٹ او فو اپنے پوائنٹ او فو سے اگہ کرنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹی وی ٹوڈے دیکھنے کا بے حد شکریہ